کہ ہر حکومت اپنے طور سے اپنے قوانین لاکھے میڈیا کو یا لیکن کارکن میڈیا کو مالکان کو نہیں کارکن میڈیا کو دبانے کوشش کرتی ہے اپنی مردی کا اپنے اہم حیال بنانے کوشش کرتی رہی ہے ہر دور میں ہوتا رہا ہے ماشاءاللہ دور میں تو ہوتا ہی ہے لیکن جمہوری حکومتیں وہ بھی یہ کرتی رہی ہیں سوال یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو صافیوں کے دھڑے ہیں وہ دھڑوں میں کیوں تقسیم ہو گئے کیوں کہ حکومتانوں نے ان کے اندر پلارٹ کی پیسے کی دیگر مراد کی لالش ڈال دی وہ لالش بڑھتے 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 اب یہ حالت ہے کہ ہماری پہلے ایک پی ایفیو جے ہوا کرتی تھی پاکستان فیڈلی جونی آف جنرلیسٹ اس کے اندر اب اس وقت آٹھ گروپ بن چکے پھر اس کے متوازی گروپ تھا پی ایفیو جے دستور اس میں بھی تین چاہ دھڑے بن چکے کراچی میں لگ ہیں راڑ پینیش لاعباد میں لگے راور میں لگ ہیں تو ان دھڑوں کی تقسیم سے جو ہم جیسے ورکین جنرلیسٹ ہیں جو آج بھی سڑک پہ سڑک چھاب ریپورٹرز ہیں وہ آج ہی پس رہا ہے آج بھی اس طرح ہی رو رہا ہے اخبارات میں دیکھیں تو کوئی جاب سکیورٹی نہیں ہے ٹی وی جنرلزم ہے کوئی جاب سکیورٹی نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہے اور پھر آپ مزے کی بات ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آج آکے اپیل نہیں کر سکتے آج اگر ٹی وی کا مالک آپ کو نکال دے تو اگر آپ کو ٹی وی چلو کے اور لے لے تو شکردہ کریں ورنہ پھر آپ فکر کریں کہ کل کیا ہوگا موسیقی